ناظرین آدھات میں ہوں خالد شباز آپ دیکھ رہے ہیں گوا نیوز ناظرین انتہائی رنج و غم کے ساتھ آپ کو اطلاع دی جارہی ہے کہ کورونا کی دوسری لہر نے امیر شریعت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری اور انڈیا مسلم بسن لاؤ بورٹ کو ہم سے چھین لیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں اللہ و انہیں اللہ راجعون اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے مولانا سید ولی رحمانی ایک ہندوستانی سنی دیو بندی اسلامی سکولر اور ماہر تعلیم تھے انہوں نے 1974 سے 1996 تک بیہار خانونساز کانسل کے ممبر کی حصے سے خدمات انجام دی وہ اپنے والد مجد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی 1991 میں وفات کے بعد سے خانخہ رحمانی مونگیر کے موجودہ سجاد نشین اور جامع رحمانی مونگیر کے سر پر اس رہے ہیں آپ کے دادا مولانا محمد علی مونگیری بانی ندوت العلماء ہے اس خانخہ کے روحانی سلسلے میں شاہ فضل الرحمان گنش مراد آبادی بہت ہی اہم کڑی ہے وہ اس وقت آل انڈیا مسلم برسن لاؤ بورڈ کے جنرل سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں وہ رحمانی 30 کے بانی بھی ہے وہ پلیٹ فارم جہاں اصلی تعلیم کے متعدد شعبوں میں میاری عالی تعلیم اور خوامی مخابر آجاتی امتحانات کیلئے طلبہ کو تیار کیا جاتا ہے اس ادارے سے ہر سال نیٹ اور جی ڈبلی میں سو سے زائد طلبہ منتخب ہوتے ہیں حضرت مولانا سید ولی رحمانی عوامی تخریر اپنی شخصیت اور ملی مسائل میں جرت صاف گوئی اور بیبائی کی اور دونوں ہی شعبوں میں تعلیم کے لئے مشہور تھے ان کا ماننا تھا کہ کسی کو ایک وقت میں دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور کسی بھی چیز سے پہلے انسان کو انسان ہی ہونا چاہیے مولانا کی پیدائش پانچ جن 1943 کو بھی حضرت مولانا ولی رحمانی اعتدال پسند علماء کرامے تھے خانقہ مونگیر کا ای پی جے عبدالکلام نے دورہ کیا تھا اور اس خانقہ کی تعریف کی تھی دوہزار بیس میں کورونا کی پہلی لہر نے لگ بگ دو سو علماء اور اکابرین کو ہم سے چھین لیا تھا حضرت مولانا ولی رحمانی کے انتخال پر دنیا بھر سے تازیتی بیانات کا سلسلہ جاری ہے آل انڈیا مسلم پر سے لوگ بورٹ کے صدر مولانا رابح حسنی ندوی نے مولانا رحمانی کے وسال پر گہرے درنچ کا اغزار کیا شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خرید احمد مولانا خالد صیف اللہ رحمانی کے علاوہ تلنگانہ کے وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی کانگریس کے سینئر خائد جناب محمد علی شبیر زفر جاوید ڈاکٹر فخر الدین محمد ڈاکٹر محمد رفیق مولانا آزاد یونیورسٹی جودپور کے چانسلر جناب محمد عطیق ایڈیٹر نئی دنیا شاہد صدیخی امریکہ میں مخیم ممتاز اینا رائز ڈاکٹر محمد خطوب الدین ڈاکٹر تجمل حسین جناب افتخار شریف آرکیٹکٹ عبد الرحمان سلیم سعودی عرب سے جلیر انساری ڈاکٹر سید علی محمود جناب محمد یوسف الدین امجد جناب عزیز حمد خان نے مولانا ولی رحمانی کے انتخال پر رنج و خم کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندوستانی مسلمان ایک کشادہ ذہن وسیع نظر اعتدال پسند رہنما سے محروم ہو گئے مولانا ولی رحمانی کے خلیفہ مولانا محفوظ رحمان فارقی نے اسے نا خابل تلافی نقصان خرار دیا یہ تھی آج کے ایک اہم خبر پر نظر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں ہم پھر آزر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر دیکھتے رہیے کبھا